ملک میں سیاسی استحقام لانا پڑے گا چاہے بات چیز سے ہو یا لاتھی سے کوئی غیر جمہوری اور غیر سیاسی کردار اپنا کر سیاسی ردیعمل کی امید نہ رکھے چیئرمنٹ بلس پارٹی بلاول بھٹو کا پارٹی کے یوم تاسیس پر خطاب کہا ایک جماعت صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیز کرنا چاہتی ہے غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلوگ کی امید رکھنا ملک کے لیے نقصان دے ہے سب سے پہلے سیاسی دائرے میں واپس آنا پڑے گا بلاول بھٹو کی کیپی حکومت پر بھی تنقید کہا وہاں سو علاشیں پڑی ہیں اور وزیراعلا اسلام آباد میں سو علاشیں تلاش کر رہے ہیں حکومت کے کچھ لوگ گورنر راج کا سوچ رہے ہیں اگر بلس پارٹی سے موقف لیا گیا تو کوشش کریں گے اتفاق رائے سے فیصلہ ہو بلاول بھٹو کا دیشت گردی سے نمٹنے کے لیے نئے ایکشن پلان پر مطالبہ چیئر مین ویپولز پارٹی نے پانی سے مطالق وفاقی حکومت کے فیصلوں کو متنازع قرار دے دیا بلاول کا وی پی این سے مطالق پولیسی پر بھی نظر سانی کا مطالبہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آتی تو پاکستانی ٹیم بھی آئندہ بھارت نہیں جائے گی پیس بی نے چیمپئنس ٹروفی کے لیے ہیبریڈ موڈل پر مشروط رضا مندی ظاہر کر دی مہدفیزہ فارمولے کے تحت بھارت چیمپئنس ٹروفی کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا پاکستانی ٹیم بھی بھارت میں شیڈول ایونٹس کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گی کوئی بھی فیصلہ تین سال کے لیے ہوگا معاہدے پر آئی سی سی اور تمام بورٹس کی رضا مندی لازمی ہوگی آئی سی سی بورٹس کی حتمی میٹنگ آج ہونے کا امکان فارمولے پر اتفاق کے بعد چروفی کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا جیمن پی سوی موسن نکوی کا کہنا ہے اب ون سائٹ کام نہیں چلے گا فیصلے برابری کی بنیاد پر ہوں حکومت نے پیٹولی مسنوات کی قیمتیں بڑھا دیں پیٹول تین روپے بہتر پیسے فی لیٹر مہنگا قیمت دو سو بان روپے دس پیسے ہو گئی نوٹفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت بھی تین روپے انتیس پیسے اضافے سے دو سو اٹھان روپے تنتالیس پیسے فی لیٹر مقرر مٹی کا تیل باسٹ پیسے اور لائٹ دیزل اٹھالیس پیسے فی لیٹر سستہ کر دیا گیا خیار پختون قواہ سے اب وفاق پر حملہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی نے مجیشت تباہ کرنے کی اور کوشش کی وزر دفاع قادعاصف کا کہنا ہے وفاق پر ان کا حملہ ناکام منایا اب یہ لوگ لاشوں کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں علی بن گڑاپور کارکنوں کو چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی خیار پختون قواہ میں گورنر لاش لگانے کا کوئی ارادہ نہیں وزر دفاع اتاتارد بولے پی ٹی آئی کے شر پسندوں کو منت کی انجام تک پہنچا جائے گا جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا سپیڈی ٹائل ہوگا تین روز ہوگئے پی ٹی آئی لاشوں کا کوئی ثبوت سامنے نہ رہا سکیں غزہ کی ویڈیو سے ڈی چو کہہ کر استعمال کی جا رہی ہیں کینٹرز پر موجود شخص نباس نہیں پڑھ رہا تھا ٹک ٹاک بنا رہا تھا وفاقی وزیر آرہ تنویر حسین نے کہا ملک کی ترقی و استقام کے لیے فتنے کا خاتمہ بہت ضروری ہو چکا شر پسند جماعت پی ٹی آئی نے ملک کی ترقی روکنے کے لیے انتشار کا راستہ اپنایا شر پسندوں کو ایسی قری سزا دلوائیں گے جو آئندہ کے لیے مثال بنے گی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا زخمی سیکیورٹی حلکاروں سے وعدہ کار پی ٹی آئی ورکرز نے پولیس پر قریب سے فائرنگ کی بے رحمانہ تشدد سے بیشتر پولیس حلکاروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں آنکھیں متاثر ہوئیں شر پسند سیاسی جماعت کو پولیس جوانوں پر حملے کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی تمام شر پسندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وزیر علیہ پنجاب کا سی ایم اچ راول پنڈی کا دورہ پر تشدد احتجاج میں زخمی رینجرز اور پولیس حلکاروں کی آیادت کی حکومت کے ایک دن بھی چلنے کا جواس نہیں بنتا سربراہ جیج وائفے مولانا فاظر رحمان کا دوبارہ الیکشن کا مطالبہ مزید بولے کے پی میں گورنر راج نہیں لگ سکتا حالات ایسے نہیں ہم کسی جماعت پر پابندی کی حق میں نہیں پی ٹی آئی کو بھی اپنے طرز عمل پر سوچنا ہوگا سووے کو مرکز سے لڑانے کی روش ٹھیک نہیں دھرنے دینے یا آگ لگانے سے کوئی آزاد نہیں ہوگا اگر آزاد ہونا ہے تو عدالتوں سے ہی ہوگا گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صوبائی حکومت پر برس پڑے کہا کرم واقعے کے بعد دو بار صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا فاتحہ تک نہ کی گئی صوبے میں آگ لگی وزیر اعلیٰ کو صرف وفاق پر چڑھائی کی فکر ہے آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ وفاق نے کرنا ہے فیصل کریم کنڈی مزید بولے امن و آمان پر پانچ دسمبر کو بلائے گی اپی سی میں وزیر اعلیٰ کو بھی شرکت کی دعوت دیں گے فیلحال امن کے لیے سب ایک ہو جائیں جب الیکشن آئے گا سیاست کر لیں گے جو بھی ہتھیار اٹھائے گا دہشت گرد کہہ رائے گا امن قراب کرنے والے کے ساتھ دہشت گرد دوارہ سلوک ہوگا وزیر اعلیٰ کے پی عربین گنڈاپور کا زلہ قورم کے تنازے پر کوہارٹ میں عوام اجتماع سے خطاب کہا سبائی حکمت کی درخواست پر علاقے میں فوجت آئینات ہے سب مل کر علاقے میں پائیدار امن کے لیے مربوط کوششیں کر رہے ہیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ آمن کے لیے وفاقی حکمت ایف سی کے پلاتونز فراہم کریں عارضی طور پر بے گھر فیاملیز کیلئے فنڈز ترجیحی بنیادوں پر جاری کریں گے امریکہ میں سیاستدانوں کو بم کی دھمکیاں ڈاموکریٹک ارکان کا کانگریس سے تحافظ فراہم کرنے کے لیے کاروائی کرنے کا مطالبہ خبر انسوی کے مطابق ریاست کینٹکی کے ارکان کو بم کی دھمکیاں ملی ہیں ٹرمپ کے نامزد کابینارکان کو بھی دھمکیاں مل چکی ہیں ایف بی آئی نے کہا کہ سیاستدانوں کو ملے والی دھمکیوں کی تحقیقات کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے شہباز شریف کوپ سکسٹین کانفرنس میں شرکت کھونک کریں گے سعودی پلی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی وزیراعظم پنجاب کو چین کے سرکاری دورے کی دعوت مریم نواز روا ماہ چین کا آٹھوزہ دورہ کریں گی مریم نواز چین کی حکمران جماعت کیامنس پارٹی کی دعوت پر چین کا دورہ کرنے والی پہلی خاتون وزیراعظم ہوں گی مریم نواز بیجنگ شنگھائی اور قوانگ ڈونگ چانے گی چینی حکمران جماعت کی قائدین اور اہم حکومتی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی پنجاب اور چین میں سرکاری اور نیجی سطح پر تجارتی روابط پڑھانے پر بات ہوگی وزیر آلہ سنگ کا نائی وزیراعظم ساگڈار کو خط چولستان کینال پر تحفظات کا اظہار چولستان کینال کی تعبیر نہ کرنے کے وفاقی حکومت سے بقاعدہ درخواست خط میں کہا پنجاب حکومت نے عرصہ سے پانے کی دستیابی کا سرٹیفیکیٹ لیا تھا صبح سندھ کو پانے کی دستیابی سے متعلق عرصہ کے سرٹیفیکیٹ پر تحفظات ہیں بانی پی ٹی آئیز سے وکلہ کی ملاقات دوسرے روز بھی نہ ہو سکی وکیل فیصل چودری کا کہنا ہے کہ آخری ملاقات 26 نومبر کو ہی عدالت حکم بھی نہیں مانا جا رہا ادھر بکلہ کی بانی پی ٹی آئیز سے ملاقات کرانے کی درخواست ان صداد دہشتگردی حدالت راول پنڈی نے تفتیشی افسر کو طلب کر لیا ادھر اسلام آباد میں احتجات سے گرفتار پی ٹی آئی کے 156 کارکنان کا جسمانی ریمان منظور ان صداد دہشتگردی حدالت نے ملزمان کا مزید چار روزہ جسمانی ریمان منظور کیا دو خواتین کے جسمانی ریمان کی صدا مسترد خیر ریجسٹرڈ وی پین ریجسٹر کرانے کی ڈیڈلائن ختم اب تک ستائیس زیادہ سے زیادہ وی پین ریجسٹر کیے جا چکے دو سو سے زیادہ وی پین کے ریجسٹرڈ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی نے وزارت داخلہ سے تاریخ بڑھانے کی درخواست کر دی حضرائی کے مطابق سٹیک ہولڈرز نے ریجسٹرڈ کا طریقہ اقار مزید آسان بنانے اور تاریخ بڑھانے کی درخواست کی تھی موسیقی